بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور پورے ملک میں طلبہ کو سٹوڈنٹس کو موبیلائز کرنے کی ذمہ داری دی حقیقی ازادی کے لیے اور ایسے میں آج جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکلتے ہی پھر سے کسی مقدمے میں جھوٹے مقدمے میں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر لیا جائے گا تو ایسے میں پی ٹی آئی کے جانب سے کون دے دی گئی ہے ملک بھر سے لوگ اسلام آباد پہنچیں اور ایسے میں طلبہ کی شرکت بڑی اہم ہے اس حقیقی ازادی کی تحریک میں تمام تر طلبہ اپنا حصہ ڈالیں اور آئی ایس ایف انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی تمام تنظیمیں اسلام آباد پہنچیں آئی ایس ایف کی بڑی قربانیاں رہی ہیں اس ساری تحریک میں حالی میں جو پر امن احتجاج ہوئے پشاور میں آئی ایس ایف کے کارکنان کی شہادتیں ہوئی لاہور میں شہید ہوئے آئی ایس ایف کے ورکرز انشاءاللہ یہ شہادتیں رنگ لائیں گی ہمیں بڑا افسوس ہے لیکن انشاءاللہ جو جس نظریے پر جس اوبجیکٹف پر یہ لوگ نکلے تھے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ملے کی آئی ایس ایف کل پہنچے اسلام آباد ہم بھی پہنچ رہے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے پورے پاکستان نے اسلام آباد میں شرکت کرنی اور اپنے لیڈر کو ہم نے بچانا ہے ان غیر قانونی ہتکنڈوں سے ان غیر قانونی طاقتوں سے غیر آئینی طاقتوں سے انشاءاللہ صحیح سلامت باعفاظت اپنے لیڈر کو واپس لے کر آئیں گے اور اس تحریک کو انجام تک پہنچائیں گے شکریہ